اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں سیدھے پلیٹ آن یہ دیکھیں پہلی بڑی خبر حضباللہ پر اسریل کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ نمبر ون نیتن یاہو کی برینڈنگ پیچھے چینج کریے گا نیتن یاہو کی ایران کو وارننگ اسریل کے ساتھ امریکہ یہ دیکھیں پھر روس کی زمین پر نیٹو کے ہاتھیاروں سے حملے کے ثبوت تیسری خبر چوتھی خبر پوتن کا اعلان کرس کے بعد پوتن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کرس کے بعد اب باتچیت نہیں ہوگی سیدھ آئیے اس وقت کی پہلی بڑی خبر بریکنگ اور شوٹ سیدھے پہلی بڑی خبر میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر سینٹرل گازہ میں حماس کا کمانڈ سینٹر توا شوٹس کے ساتھ یہ دیکھیں امارت میں تھا حماس کا کمانڈ سینٹر فل فریم پہ شوٹ دکھائیے اب راہل اس کو پھر سے پلے کریے یہ دیکھیں ذرا سینٹرل گازہ میں حماس کا کمانڈ سینٹر تواہ کر دیا گیا رہائشی علاقے میں تھا حماس کا کمانڈ سینٹر یہ اس وقت کی بڑی خبر اس کو پھر سے پلے آرن کریے چوبیس گھنٹے میں گازہ میں چوتیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے اٹاک کیا گیا بہت لمبا پاؤز ہے اس کو پیکیجنگ میں کٹ کرنا چاہیے تھا یہ دیکھیں اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریے ہمارے سامنے بڑی خبر آ رہیے سینٹرل گازہ میں ازرائیل کی ائر سٹرائک بریک کریے شاٹس کے ساتھ حماس کے راکٹ لانچر کیے گئے تمہا سکول میں موجود تھے موجود کمانڈ روم کو بنایا نشانہ ایریل سرولانس کے بعد کیا گیا حملہ اس وقت کی بڑی خبر فل فریم پر یہ شاٹ دکھائیے اس کے بعد دونوں شاٹ دکھائیں گے یہ دیکھیں سینٹرل گازہ میں حماس کے راکٹ لانچر تواہ کر دیے گا سکول میں موجود کمانڈ روم کو بنایا نشانہ ایریل سرولانس کے بعد کیا گیا حملہ یہ دیکھیں زرہ تصویر ہے آپ کے سامنے ٹانکس کے ساتھ آئی ڈی ایف کا گراؤنڈ آپریشن یہ دیکھیں شاٹ دکھائیے حماس کے ساتھ سیدھی جنگ پھر سے شروع آتے ہیں خان یونس میں اسریلی سینہ واپس لوٹ چکی ہے یعنی کہ جو انہوں نے ریٹریٹ کیا تھا واپس آگئے ہیں میں صاحب فل فریم پر شاٹ دکھائیے میں چاہوں گا زرہ تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے اور سیدھے چلیے سمیت کے پاس تینوں بریکنگ تینوں شاٹ دکھائیے سمیت ویری قوک ٹیک اووے خان یونس میں یہ لوگ واپس لوٹ گئے ہیں وہ بھی تب جب بلنک ان اس وقت میڈل ایس میں ہیں اسے دیکھتے ہوئے کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو سی سوائر جو ہے وہ صرف باتوں پر which is only in ڈائلوگ ان ریل یہاں پر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں لیکن نشان سب سے بڑا روڈ آیا ہے سب سے بڑی دکھت سی سوائر کے اندر یا پھر نیگوشیشنز میں یہی آئیڈی ایف کے قدم آ رہے ہیں لگاتا ہے ایک طرف تو باتشیت کے لیے اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں لیکن جب امریکہ باتشیت کرنے کے لیے آگے پاہستا ہے تب ایزرائیل کی فورسز کی طرف سے ایسے بڑے اگریسیف یا پھر افنسیف آپریشنز چلا دیے جاتے ہیں گازہ کے اندر ابھی میں آپ کو بتاؤں 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے جب ایجپٹ اور ایزرائیل کے بیچ میں باتشیت ہوئی جہاں ایزرائیل نے یہ بتایا کہ دیکھیں ہماری فورسز جو ہیں وہ رافہ کے ایریا سے یعنی آپ کے بورڈر کے علاقوں جے جو ایگریمنٹ ہوا تھا 1979 کا اس کے تحت لگاتا ہے وہاں سے کم کر دی گئی اور اس کے ترند بعد آپریشنز چلا دیے گئے خان یونیس کے اندر اور اس سے ایجپٹ بھی بہت زیادہ ناراض وقت ایک طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایزرائیل کی یہ وعدہ خلافی یا پھر کہہ سکتے ہیں ایزرائیل کے یہ اپنے آپریشنز سب سے بڑا روڑا ہیں سب سے بڑی دکت ہیں خاص طور پر سیز فائر کو لے کر اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ حماس ہو چاہے وہ حزبولہ ہو یا ایران ہو وہ ان بعد بار ان اگزامپٹس کو لے کر دوہ سے شاپ ریاکشن لوں گا یہاں پر سیدھ آئیے گورپڑی کمار آ رہی ہے رافہ میں حماس کے ہائیڈ آؤٹس پر اٹیک ہوا ہے بریک کریے اس وقت یہ بڑی کمار شوٹس کے ساتھ گراؤنڈ آپریشن میں مارے گئے بارہ حماس راکے بریکنگ اور شوٹ چوبیس گھنٹے میں پیتھانے سماس تکانوں پر ہم لائے مین ساپ اس وقت کی بڑی کبر میں چاہوں گا راحل ذرا دوہ شوٹس ایک ساتھ سکرین پر دکھائیے یہ دیکھئے ذرا حماس کے خلاف جو آپریشن گازہ ہے یہ اس کی تصویریں میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا یہ دیکھئے ذرا